دوستو آج اس ویڈیو میں سکھیں گے آپ اپنے موبائل سے کیسے یوٹیوب چینل کرسکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سکھیں گے کہ آپ تاؤزن سبسکرائبرز کیسے گین کرسکتے ہو کیونکہ چینل بنانا صرف بڑی بات نہیں ہوتی چینل کو مانیٹائز کروانا ہوتا ہے اگر آپ کو انکم کرنی ہے چینل کو مانیٹائز کروانے کے لیے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چارہ ہزار کھنٹا واش ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے دوستو لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ اپنا چینل کریٹ کر کے اپنا پیشن پوری دنیا کو شو کر کے لاکھوں کی انکم چینل کرنے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے یہ کوئشن کرنا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ تو ٹائلنٹ ضرور ہوتا ہے بس زیری ہوتی ہے تو صرف اس کو پہچاننے کی اگر کسی کو لگتا ہے میرے اندر تو ایسا کوئی ٹائلنٹ ہے نہیں کہ میں دنیا کو شو کروں تو میں ان کو بتا دوں آپ سیکھ کے بھی سیکھا سکتے ہو نائنٹی پسنٹ لوگ تو ایسے ہی مل جائیں گے آپ کو دیکھو ہر چیز کا سولیوشن ہے کسی ایک بات سے بھی دی موٹیویٹ مت ہونا اگر کہیں سے پوزیٹیویٹی نہیں مل رہی ہے آپ خود اس کو پروڈیوز کرو اور لوگوں میں سپیٹ کرو بس ایسی زبردست پرسنیلٹی بن جاؤو بس اتنا چاہتی ہو میں سو اب بات کرتے ہیں اس مین پوائنٹ کی جس کے لیے آپ اس ویڈیو پہ آئے تھے تھوڑا سا میں نے لانگ بورنگ لیکچر دے دیا اس کے لیے ایم سو سوری تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیا کیا سیکھیں گے چینل کو کیسے بنایا جاتا ہے صرف اپنے موبائل سے اور یوٹیوب آپ کو کس چیز کا پیسہ دیتا ہے اور یوٹیوب آپ کو کب سے پیسہ دینا سٹیٹ کرتا ہے اور تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اور کیسے پیسے آپ کے بینک اکانٹ میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی اور یہ ماں سمجھنا کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے یوٹیوب پہ بیس تیس ویڈیو دیکھ کے بھی آپ کو اتنی نالج نہیں ملے گی جتنی صرف یہ ایک ویڈیو دیکھ کے آپ کو ملے گی کیونکہ یہ پوری یوٹیوب کے ویڈیو کا نیچوڑ ہے اگر آپ نے یوٹیوب پہ کام کرنا سیریسلی شروع کر دیا تو جاب سے زیادہ پیسے گھر بٹھے آپ یوٹیوب سے کم آ سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں یوٹیوب چینل بنانا بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا جی میل اکاؤنٹ کیونکہ یوٹیوب چینل جب بھی آپ نیا یوٹیوب چینل بناتے ہو تو آپ کو نئے جی میل اکاؤنٹ سے بنانا چاہیے کیونکہ نئے جی میل اکاؤنٹ سے آپ نیا چینل بناتے ہو تو یوٹیوب نئے چینل کو فاسٹ گرو کرتا ہے اچھے سے پوش کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جب بھی چینل نیا بناو نئے جی میل اکاؤنٹ سے بنانے کی کوشش کرو ابھی ہم جی میل اکاؤنٹ بنانا سکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے یوٹیوب پہ چلے جاؤ اس کے بعد نیچے یہ جو آئیکن ہے اس پہ کلک کریں پھر اس کے بعد سوچ اکاؤنٹ پہ کلک کریں پھر یہاں اپر رائٹ سائٹ کارنر پہ آپ کو بلس دکھ رہا ہے وہاں اس پہ کلک کریں یہ دیکھو یہ کھل گیا یہ طریقے سے آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جی میل اکاؤنٹ کہاں سے بنا سکتے ہو بیک چلے جائیں جی میل اکاؤنٹ اس طرح سے یہ جی میل ہے نا یہاں پہ بھی جا کے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے سو یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم آنے کے بعد اکاؤنٹ اکاؤنڈ اس پہ کلک کریں پھر گوگل پہ کلک کریں یہاں سے بھی آپ بنا سکتے ہو وہاں سے بھی بنا سکتے ہو آپ ٹھیک ہے چلو ابھی شروع کرتے ہیں آپ کہیں سے بھی بنا لو میں یہاں سے ابھی دکھا دیتی ہوں نیچے جو create account دکھ رہا ہے اس پہ click کریں for my personal use اور for work or business personal use کے لیے بنا رہے ہو تو اوپر والا click کرو business یا work کے لیے بنا رہے ہو تو نیچے والا click کر لینا first name abc abcd next next پہ click کر لیں ابھی جو بھی date of birth ڈال دیں date month year gender male ہوا female ہوا آپ ڈال لیں اپنے حساب سے next پہ click کریں ابھی created gmail address ابھی جو بھی آپ نے نام دیا ہے اس کی حساب سے آپ adjust کریں جیسے میں نے ab dیا پھر abc d dیا آپ کا نام جیسے جو بھی ہو کیا ہو گیا nancy ہو گیا nancy chopra ہو گیا تو ٹھیک ہے nancy chopra کر کے آپ اس طرح سے gmail account میں gmail address میں یہاں پہ لکھ دو میں نے abc d dیا ہے تو میں وہ لکھ رہی ہوں اگر available ہوگا تو مجھے مل جائے گا available نہیں ہوگا تو مجھے یہاں پہ کچھ suggest کیے جائیں گے دیکھتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے available ہے نہیں یہ available نہیں ہے یہ لیا ہوا ہے already تو میں اس کے ساتھ one two add کر لیتی ہوں دیکھ لیتے ہیں یہ ہوگا یعنی یہ بھی taken بتا رہا ہے اوہ یار بتا نہیں کس نے یہ بھی لے رکھا ہے one two three four کر لیتے ہیں یہ بھی لے رکھا ہے آئی کر لیتے ہیں یہ بھی لے رکھا ہے تو یہ suggest کیا جا رہا ہے میں اسی بھی کلک کر لیتی ہوں ٹھیک ہے next پاسورٹ ڈالیں کوئی سبھی ٹھیک ہے next پہ کلک کر لیں strong password ٹھیک ہے next پہ کلک کر لیں اوکے دیکھو یہ ہمارا بن کے ready ہو گیا ہے یہ نام میں نے add کیا تھا پھر یہ address میں نے add کیا تھا بلکل ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے next پہ کلک کر لیں I agree ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا process ہو رہا ہے بن رہا ہے بھے آپ کا gmail account بن رہا ہے process کر کے بنا رہے ہیں چلو یہ دکھو ہمارا gmail account بن کے ready ہو گیا ہے یہ بھا account ہم نے بنا لیا ہے we have finished oh google community team سے ٹھیک ہے بھوک کے بٹے تھے جیسے تو ہم نے جو بھی gmail ID بنایا تھا یہاں youtube پہ show ہونا شروع ہو جائے گا so youtube پہ آ جائیں نیچے اس icon پہ کلک کر لیں switch account پہ کلک کریں دیکھیں جو بھی ہم نے email ID بنایا تھا یہاں نیچے show ہو رہا ہے میں اس پہ کلک کر لیتی ہوں so دیکھیں یہاں پہ یہ show ہو رہا ہے اب اسی gmail account کو use کر کے youtube channel بنائیں اس پہ کلک کر لیں so اوپر create a channel پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے اب یہ picture show ہو رہی ہے یہ پہ آپ کوئی اسی بھی picture لگا سکتے ہو جس کو profile picture کہتے ہے نا ٹھیک ہے کوئی سے بھی picture آپ لگا سکتے چلو اب اپنی کوئی بھی picture یہاں پہ gallery سے choose کر کے select کر لگا سکتے ہو ہم یہ لگا لیتے ہیں میں just suppose بتا رہی ہوں اب اس طریقے سے کر لی نا چلو اب وہ picture یہاں پہ show ہونے لگ جائے گی اس کے بعد name name آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ اپنے name سے جس name سے email id کھوڑ رہے ہو اس name سے بھی رکھ سکتے ہو یہ تھوڑا odd لگ رہا ہے ہم کیا کر لیں گے دیج راج رکھ رکھ نیچے ہینڈل جو ہینڈل آپ کو نظر آرہا ہے نا ڈیجی 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 ڈراج یہ ہینڈل بہت امپورڈن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہی کسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ ہوتے ہیں وہ ہینڈل سے ہوتے ہیں جس کسی کومنٹ ہو ان کے ہینڈل سے ہوتا بہت امپورڈن ہوتا ہے تو یہ ہمارے یہاں پہ سارا کام ہو گیا ہے نام بھی ہم نے رکھ لیا ہینڈل بھی لے لیا ہینڈل کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو اس میں بھی ٹیکن ہوتے ہیں اگر ٹیکن ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہو اوپر نیچے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سججسٹ بھی لے سکتے ہو آپ ٹھیک ہے ہو گیا یہ ہم نے پروفائل پک بھی لی ہے ایڈ کر لی ہے اپ کر چینل پر کلک کر لیں یہ دیکھو دیکھو یہ ہمارا چینل بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہی کیا کر نا ہے اس پینسل پر کلک کریں باقی کی سیٹنگز آپ ڈسکرپشن نہیں یہ اوپر دیکھو یہ اوپر جو بینر ہے اگر بینر بھی آپ لگانا چاہیے اگر آپ بینر بنانا نہیں آتا میں ویڈیو سے جا کے سیکھ لگا سکتے ہو اپنا بینر بنا کی یہ پہ لگا لگاؤ ٹھیک ہے اس کو کیسے لگانا ہے آپ کو بنانا میں سکھا دوں گی وہاں پہ بنانے کے بعد گیل ٹری میں save کر لگے ناب پھر یہاں پہ کیمرا آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ کلک کروگے اس کے بارے میں سب کچھ لگ دو جو بھی آپ جس طرح کی آپ ویڈیو بناتے ہو اپنے سارے چینل کو ڈسکرائب کر دینا کہ کس بارے میں ہے آپ کیا دے رہے ہو کانٹینٹ اس بارے میں لگ دینا ٹھیک ہے اور کس ٹائم پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کروگے ٹھیک ہے کتنے دن بعد کتنے دن بعد آپ ویڈیو اپلوڈ کروگے اپنی سارے انفرمیشن دے دینا اسے آپ اچھے سے کنیکٹ کر سکتے ہو اپنی آرڈینس سے ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں آپ دے دینا یہ ہو گیا چینل کریئیٹ ہو گیا ہے لیکن دوستو آپ کو یہ سے نہیں اپلوڈ کرنا ہے چینل تو آپ بن گیا لیکن ایسے ہی آپ ویڈیو اپلوڈ کروگے تو آپ کی ویڈیو پر ویوز آئیں گے نہ سبسکرائبر ملیں گے نہ آپ کی ویڈیو کبھی وائرل ہوگی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویڈیو پر ویوز بھی آئے سبسکرائبر بھی اور وائرل بھی ہو آپ کی ویڈیو تو آپ کو چینل کی امپورٹن سیٹنگز ہوتی ہیں جس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ کریں گے آپ تو آپ کی ویڈیو پر ویوز بھی آئیں گے وائرل بھی ہوگی ٹھیک ہے تو چلو آپ بھی یوٹیوب ڈاٹ کوم دیکھو یہ کچھ اس طرح سے کھل گیا ہے سو رائٹ یہاں پہ میں کلک کر لی تھی ہوں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دسک ٹوپ ورزن پہ دسک ٹوپ سائٹ پہ اوپن کر لیں ایکٹیو کر لیں اگر آپ ایکٹیو نہیں ہے اوپر تری ڈاٹ پہ کلک کر کے ایکٹیو کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر کر لیں ایکٹیو ہو جائے گا ڈیسٹو آب سائٹ پہ پھر یہاں پہ کلک کر لیں رائٹ سائیڈ آئیک 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 جو بھی ہم بنایا تھا نیچے میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دکھا دیتی ہوں یہ یہاں پہ نیچے یوٹیوب سٹوڈیو دکھ رہا ہے نا یہاں پہ آپ اچھے سی تھوڑی دیر سٹیبل کلک کریں تھوڑا سا اس کے پر اچھے سی کلک کر چھوڑ دینا اگر ایک بار کلک کر چھوڑ دو گے یہ دکھو ہمارا نیو ٹیپ پہ کھل گیا ہے اب باقی کی سی یہ ہمارا چینل بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ پہ آپ کو سی سوپر تھانکس لے شاپ سے بھی اتنے طریقوں سے آپ یوٹیوب سے انکم کر سکتے ہو اور یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ہزار سبسکرائبر تو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سال میں چار ہزار گھنٹ آگر کمپلیٹ کرنا ہے یا کو آؤٹومیٹک یوٹیوب سے تو آپ ایمیل میں پہ کلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس پہ کلک کر لی نا اس کے بعد نیچے اس کو turn on کر لیں اس کو turn on کرنے کے بعد آپ جو بھی اپنے چینل سے جو بھی کونٹیک نیمبر آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کنیٹ کو آپ یہاں پہ انڈر کر دیں تو آپ کا یہ ٹو سٹیپ فریفیکیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پیج کے بلکل نیچے آپ کو سیٹنگ کا آئیکن شو ہو رہا ہو گا اس پہ کلک کر لیں اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جنرل پہ کلک یہ کچھ پیج سی ایمپورنٹ سیٹنگ سیٹنگ سی ہوتی ہے اس کو کرنا بہت ضرور ہے پھر چینل پہ کلک کرنے سے بیس انفرمیشن آجاتا ہے کنٹری کون سی کنٹری سے آپ ویڈیو سی اپلوڈ کر رہے کس کنٹری سے آپ ہو ٹھیک یہاں پہ کنٹری سی سی لیتے ہیں انڈیا انڈیا اس کے بعد کی ورڈ کی ورڈ ورڈ کی ورڈ ورڈ کی ورڈ ورڈ سب سے پہلے تو آپ اپنے چینل کا نام ڈال دی جی ہم نے کیا رکھا تھا ڈی جی ٹل راج جی ٹل راج یہ ہم نے چینل کا نام رکھا تھا ٹھیک ہے پھر اس کو capital میں بھی لکھ لیں capital میں بھی لکھنا ہے پھر اس کو الگ الگ بھی کر لکھ لکھنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ جس طرح کے بھی ویڈیوز بناتے ہو جس طرح کے بھی آپ ویڈیوز بناتے ہو جس طرح کبھی آپ کا content ہے بلکل اس ہی کے ریلیٹیڈ آپ کو کی ورڈ ڈال ہے جیسے کہ ہو گیا آپ کا چینل مثال کے دور پر لے دیتے ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ کو کیا ریلیٹیوز کیا 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 میں آٹ کرنا ہو گا کامیڈی پنی ٹھیک ہے اور اور بھی اچھے اچھے آپ کی ورڈ یہاں سے لے سکتے ہو میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاتی ہوں اچھے کی ورڈ نکال کے دے دے گا وہ کامیڈی یوٹیوب چینل کے لیے پاورفل کی ورڈ دے دو فنی لگ رہا ہے نا جیسے میں بات کر رہی ہوں چینل یہ دیکھو یہ کچھ اچھے سے ہمیں نکال کے دے دیئے ہیں کی ورڈ اب ہی ان کو کو کوپی کر لیں اس طریقے سے کوپی کر لیں کوپی ہو گئے سیدھ آکے یہاں پر مد ڈال نا کیونکہ وہاں ہوگی ہمیں ایک کام کرو پھر سی بی چل جانا ہے نوٹ پیڈ میں رکھ لیتے ٹھیک ہے نوٹس ہوگا نا سوری سامسونگ نوٹس سامسونگ نوٹس نوٹس یہاں پیسٹ پیسٹ کرلو جو بھی دیا گیا تھا اب یہاں پہ کاما ایڈ کر لینا ہے آپ کیونکہ آپ سرے کے سرے سارے کیورڈ کو کاما لگا لیں کاما لگا کے آپ پہ پیسٹ کر کے ایک دم سے انٹر مار ہوگی سارے الگ الگ ہو جائیں گے ایسے ہی جا کے آپ پہ پیسٹ کر دو گے سارے ایک ہی کیورڈ بن جائیں گے یہ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ایسے آگیا اس کو کس نے بلایا بلایا نہیں تھا اس کو کسی نے سو یہ ہمارے ابھی ریڈی ہیں وہ پہ کوپی کرنے کے لیے کوپی کیٹ سے ہم لوگ کوپی چینل کے اکوارڈنگ بتا رہی ہوں جیسے کہ ہو گیا ہم نے کامیڈی لی تھی نا ٹھیک ہے یہ ہم نے کی ورڈ کر لیا یہ ہو گیا ہمارا اب آج آتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ نیکسٹ اس ایڈوانس سیٹنگ میں کیا کیا ہے جو آپ کو فیل کرنے ہے یہ ایک ایک سیٹنگ اتنی ایمپورٹنٹ ہے آپ جو بھی ویڈیو س اپلوڈ کرتے ہو ایک سیٹنگ آپ کی ویڈیو کے لیے ایک ایک وہ سٹیپ ہے جو ایک سیٹنگ آرڈینس کے پاس آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی ٹھیک ہے آگیا اس میں کچھ ہے نہیں ہمارے کام کا یہ آج 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 فیچر الیجیبیلیٹی اس میں کیا کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے اس کو اینیبیل کرنے کی کیا فائدہ ہیں ویڈیو سے لانگر دن 15 منٹ سے بھی لانگر ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اس میں اور کیا کر سکتے ہو اگر یہ آپ ایکٹیویٹ نہیں کرتے ہو تو آپ ایک سکتے 15 منٹ سے ویڈیو آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے لائیو سٹریم بھی نہیں کر سکتے اگر یہ انیبیل کر لوگ آپ یہ سب یہ 3 فائدہ آپ کو ہوں گے یہ کر سکتے ہیں آپ تھمنے لگانا کتنا ضروری آپ آپ کو پھر یہاں پہ ایڈ کر نا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ آجاتا ہے ایڈوانس فیچار اسے آپ کو یہ بھی آپ کو اینیبیل کر چاہیئے اس سے آپ کو کیا کیا فیچار ملتے ہیں create live stream آپ کر سکتے ہو ڈائی ویڈیوز ڈائی کتنے بھی ویڈیوز آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اگر یہ اینیبیل نہیں کرتے آپ 10 ویڈیوز ہی اپلوڈ کر شوٹ کی بات کر رہی ہی 10 ویڈیوز ہی اپلوڈ کر سکتے ہو اپلوڈ مور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لئے آپ کو یہ اینیبیل کرنا چاہیے ٹھیک ہے live stream کر سکتے ہو اس سے اور external links in video description جو بھی external links آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو description میں وہ ایڈ کر سکتے ہو اگر یہ اینیبیل کر لو اگر یہ اینیبیل نہیں کر ہو گے تو آپ external links آپ description میں ایڈ نہیں کر سکتے اپلائی کرنے کے لئے بھی آپ کو اینیبیل کرنا بہت ضروری ہے تو اس کو اینیبیل کیسے کرنا چاہیے یہاں پہ requirements ہیں یہاں پہ دیکھ لو آپ تین طریقوں سے اینیبیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے video verification کیا ہوتا ہے آپ اس کو access features میں یہاں پہ آپ لکھ کر لوگے تو آپ کو video verification کے لیے آپ کو موقع دیا جائے گا آپ ایسے phone سے ہی آپ video لے لیں گے وہ آپ کی جب آپ کو پوچھا جائے گا اگر آپ یہ کرنے جاؤ گے اس ویڈیو بنا دوں گی اس کے description میں ڈال دوں گی اس کے لئے آپ کو کرنا ہے ویڈیو 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 کرانا چاہتے ہو ویڈیو دے سکتے ہو لوگ پوچھیں گے اس پر ہم کلک کریں گے تو لوگ پوچھیں گے تب ہمیں ویڈیو دے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے فون ایسے سامنے رکھے جیسے سیلفی لیتے ہے ویڈیو ویڈیو کرنی ہوتی ہے پھر ویڈیو کو اس اب ویڈیو جو بھی ہوتا ہے کچھ بھی آئی دی ہوتا ہے یا پھر کچھ اور بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی اگر چاہیے بہت سارے ویڈیو سا آپ کو اپلوڈ کرنے ہے لائی سٹریم کرنی ہے اگر ان میں سے آپ کو اپلوڈ فیچر چاہیے تو اگر نہیں چاہیے تو اس کو ایسی رہنے دے سکتے ہو دو مہینوں کے بعد آپ کا ای آٹومیٹک کھول جائے گا اس کے بعد آجاتے ہیں next اپلوڈ ڈی فالس اپلوڈ ڈی فالس میں کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اپلوڈ ڈی فالس مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو چیز بار بار نہیں ڈالنے پڑتی اگر آپ یہاں پہ جو بھی آپ کے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈل ہوتے ہیں آپ ہر ویڈیو میں بار بار نیچے آپ ڈال ڈسکرپشن میں ڈال آپ کو پرابلم ہوگا وہ پرابلم نہ ہونے کے لئے آپ کے ہر ویڈیو میں جہاں پہ جو بھی آپ کے سوشل میڈیا ہینڈل ہیں یا پھر آپ وہ کے دوسرے آپ جو ہر ویڈیو کے دوسرے آپ کہنا چاہتے ہو یہ ڈسکرپشن میں آٹ کر سکتے ہو یہ آٹ ٹھیک ہے ٹائٹل میں بھی جو آپ کچھ بھی اپنا نام رکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آٹ آ جائے گا آٹ ٹائٹل میں چاہیے کوئی چیز ٹائٹل پوری سیٹنگز کے ساتھ پوری تیار ہو کے آپ کی ویڈیو پبلک کے سامن جائے گی بہت اچھی لگے گی تو ان لیسٹیڈ رکھنا پبلک پرائیویٹ رکھ سکتے ہو پبلک مت رکھنا بعد پوری اپلوڈ ہونے کے بعد فل تیاری کے ساتھ آپ ویڈیو کو پرائیویٹ ٹیکس کیا ہوتے جو بھی آپ ویڈیو کے نیجے ٹیکس دیتے ہو نا وہ بھی ریپیٹی لی ہر ویڈیو کی ٹیکس میں آ جائے آپ چاہتے ہو تو جیسے کی ہوگا آپ کا نام آپ کی چینل کا نام آپ چینل الگ الگ pieces میں کر اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو ہر ویڈیو کی ٹیکس میں وہ آ جائے تو آپ یہ پہ وہ ٹیکس بھی ڈال سکتے ہو تو ڈیفال کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹک لی ہر ویڈیو پہ آ جائے جو چیز ہیں وہ آپ یہ پہ آ جائے سکتے ہو سو اس کے بعد آ جانا ہے آپ کو سائیڈ میں آ سیڈنگز پہ پھر اس میں نیچے آ جائیں اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ لائزنز جو ہے سٹینڈر یوٹیوب لائزنز ہی رہنے دیں تاکہ آپ کا کانٹین کوئی اور نا یوز کر سکے ٹھیک ہے یہاں سائیڈ میں آ جائیں category چوز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے چینل کے لیے کیونکہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو جس ٹائپ کے بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو وہ کس ٹائپ کے لوگوں کو دکھانی ہے یوٹیوب کو کیسے بتا چلے گا آپ یہاں پہ category چوز کرو گے تو اس طرحہ کے انٹریسٹڈ لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو جائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ ہو گیا فر اگزیمپل آپ ویڈیو چینل ہے آپ آپ ویڈیو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ تیوٹوریل بناتے ہو تو سائنس اور ٹیکنالوجی آپ category رکھ سکتے ہو جیسے ہم نے اگزیمپل لے لیا ہے اس چینل کے لئے comedy تو میں یہ comedy چوز کر لوں گی ٹھیک ہے تو category بہت زیادہ important ہے اچھے سے چوز کریں اپنے content کے لئے category اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کا content جو بھی ہے میں بتا دوں گی آپ کس طرح category آپ چیوز کر سکتے ہو نیچے آج جائیں video language video کی language آپ کس language میں video بنا رہے ہو اگر آپ ہندی میں ویڈیو بنا رہے ہو آپ پر English select کر لگے تو English interested لوگوں کے پاس آپ کی video جائے گی جو کہ ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا نہیں سمجھ جائیں کہ وہ نہیں دیکھیں گے تو views گر جائیں گے آپ کی video جس language میں ہے وہ language یہاں پر ہندی میں ہے تو یہاں پر ہندی select کر لیتے ہیں سو یہ میں نے ہندی سیلکٹ کر لیا ہے تو ہندی interested لوگوں کے سامنے آپ کی ویڈیو جائے گی اور دیکھ بھی جائے گے ٹھیک ہے نیچے آجاؤ title and description language آپ کون سی language میں title اور description دے رہے ہو وہ language آپ select کر سکتے ہو آپ انگلیش میں دے رہے ہو انگلیش میں دینا چاہتے ہو انگلیش select کر لیں ہندی پھر یہاں پہ advanced settings نیچے آئیں یہاں پہ تین options آپ دیکھ نے کو ملیں گے ایک ہو گیا set this channel as made for kids اگر آپ kids کے لیے videos بناتے ہو تو اوپر option آپ choose کر لیں کیونکہ اگر آپ kids کے لیے videos بناتے ہو تو kids کے پاس جائے kids کے سامنے جائے kids کے جو بھی videos ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی video دکھائی جائے گی اگر آپ کا channel kids کے لیے نہیں تو آپ option choose کریں no set this channel as not made for case second choose کر سکتے ہو لیکن اگر آپ mix ہے آپ کچھ videos ایسے بھی ہے آپ کی جو بچوں کو دکھانا چاہتے ہو آپ چاہتے ہوں گے ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کو چھوز کرنا پڑے چھوز آپ ملے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے تو آپ یہ بھی use سکتے 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 video every video میں آپ دکھائی جائے بڑوں کے لئے بچوں کے لئے تو آپ مہا سے چھوز کر سکتے میں یہ سکنڈ والا چھوز کر لوں گی کیونکہ میرا بچوں کا نہیں ہے اب جو کامیڈی کا ہم نے لیا تھا بچوں کے لئے نہیں ہے تو بڑوں کے لئے ہی میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ ہو گئی سی اسے کوئی لینا دینا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے تو یہ ہوگی ایمپورنٹ سیٹنگز ہوگے یہ سارے ایمپورنٹ سیٹنگز ہوگئے اب یہاں پہ چلتے تو سی پہ کلک کر لیں جو آپ نے یہاں پہ کر دیا دی دی دیا آپ سی پہ کلک کر لیں اب یہاں پہ آجائیں ریلر فر پیپول ہو ہائی سبسکرائب جو جس نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہو اس کو یہ ویڈیو دیکھے گی جو آپ یہاں پہ ایڈ کر لوگے اگر آپ کو جو بھی ویڈیو ایڈ کنی اچھی لگتی ہے آپ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے ایسی اچھی سی اٹریکٹیو ویڈیو آپ یہاں پہ ایڈ کر لو ٹھیک ہے جس نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا جو دیکھ کے آپ کو سبسکرائب کر لے ایسی اٹریکٹیو ویڈیو آپ یہاں پہ ایڈ کر لو فیچر ویڈیو فر ریٹرنگ سبسکرائب کیا ہوتا ہے آپ کے چینل کے سبسکرائب کو دیکھے گی یہاں پہ جو بھی آپ ویڈیو ایڈ کرو کے وہ آپ کے صرف شس نے آپ کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کو دیکھے گی ٹھیک ہے یہ دو کے یہ فائدے ہیں آپ ان کو ایڈ کر لینا کوئی اچھی سی ویڈیو ٹھیک یہ فور یو کیا ہوتا ہے فور یو میں آپ جب بھی آپ کے چینل پہ کوئی وزیت کرتے ہیں تو فور یو ویڈیو سب یو ٹیو و آپ کو دکھاتا جاتا ہے اس میں جو بھی چینل کے ویڈیو دکھاتا جائے گا ایک بعد ایک ون بائی ون ٹھیک لائن سے فور یو آپ آن کر رکھ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہے فیچ سیکشن سیکشن دیکھو بارہ سیکشن سیکشن پہلے دس تھے اب بارہ سیکشن آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو میں اس کے لیے ویڈیو بنا دوں گی سیکشن 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 ہوتے ہیں آپ اس کو اچھے سے اگر آرگنائز کر لوگے نا تو آپ کے سبسکرائبر کو ویورز کو دیکھنے میں آسانی ہوتی اور اپنی ویڈیو کو جمع کر رکھو گی بہت اچھا لگے گا جیسے آپ دالتے ہو یوٹیوب کے تیوٹیوریلز دالتے ہو تو یوٹیوب ایک سیکشن میں آپ یوٹیوب کو لکھیں پھر اس کے بات میں آپ سیکشن کے اندر بنا سکتے ہو یوٹیوب میں آپ کیا کیا ڈالتے ہو کس طرح کی ویڈیو ڈالتے ہو دس طرح کی دس طرح کیا پلی دیس بنا کے پھر اس میں ہم نے چینل پہ کیا ہی برینڈنگ میں یہاں پہ بینر وہ لگا لیتے ہیں یہ ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو جو بھی ڈسکرپشن ہے آپ چینل کے بارے میں بتایا تھا ناؤ پہ سٹیٹنگ میں وہ لکھ لینا ہوتا ہے یہ چینل آپ کے چینل کا یو آرل ہے اور یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کے سوشل میڈیا ہینڈل جو بھی ہیں یہاں پہ لنکس لگا سکتے ہو ٹھیک ہے کونٹیکٹ انفرمیشن آپ اپنا ایمیل یہاں پہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں یہ ساری یہ وہ سیٹنگ تھی جو اپنے چینل کو کر آپ اچھے سی گروپ کر سکتے ہو definitely اپنے چینل کو ان سیٹنگ سے فائدہ آپ پہنچ سکتے ہو اب ہو گیا یہ ساری سیٹنگ چینل کی تو ہو گئی لیکن بہت important ہے آپ اس کو slightly مت لینا اچھے س کر لینا اپنے چینل کی سیٹنگ اور اگر چینل بن گیا ہے تو اب آپ کو ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سکرین پہ آپ کو ویڈیو شو ہو رہی ہے وہ صحیح طریقہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے 5 6 views آکے روح جائے گی ورنہ ویڈیو این تک دیکھنے کے لئے thank you so much تو ملتے آگلی ویڈیو میں تب سکرین ملتے بہت بہت بہت